نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا نیتے اگزام پوائنٹر پر دوستو ایک نئے شریج کے ساتھ جو کی اسپیسلی فار ویڈ ہے دوستو تو آپ سبھی لوگ جو جو بھی بیڈ کے اگزام کا فارم ڈالے ہوں گے دوستو بیڈ کا اگزام آپ کا جلد ہی ہونے والا ہے دوستو اور اسے سنبندی جو مہاتوپونڈ کوسٹنز جو کی پچھلے اگزام میں پہنچے گئے ہیں دوستو ہم لوگوں نے ایک نئے شریج کے اطاعت جو پچھلے پر اکچھاؤں میں جتنے ب پر کرانے کا پریاف کر رہے ہیں دوستو تو جتنے بھی لوگ بیڈ کا اگزام دینے جا رہے ہیں وہ اس کو پوری اچھی طریقے سے دیکھیں دوستو کیونکہ ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ اس والے سیسن میں سے آپ کو پرسن ملیں گے ہی ملیں گے دوستو ٹھیک ہے تو یہ پچاس پرسنوں کا ایک جو ہے کچھ رہے گا دوستو جس میں سے میں نے پوسٹر پر بھی لگایا ہوا ہے کہ اگر آپ ٹریٹی فائیو کوسٹن کر لیتے ہیں تو سمجھ جائیے آپ کی تیاری جو ہے دوستو اچھی چل رہی ہے تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دوستو ٹیٹ سی ٹیٹ اور ینٹی ایس جو نیٹ ہوتا ہے دوستو اس کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے تو آئیے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ تیار ہو جائیے اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے گا اس کا آنفر سوچنے کے لیے آپ لوگ آنفر اپنے دماغ میں سوچئے گا اور پھر اس کے بعد ہم صحیح آنفر بتائیں گے اور لاسٹ میں آپ لوگ کاؤنٹ کریے گا اور دیکھئے گا کہ ہم نے کتنا صحیح کر لیا ہے دوستو ٹھیک ہے اگر کاؤنٹ کر کے آپ لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارا اتنا صحیح گیا ہے تو بہت اچھا ہوگا دوستو ہمیں بھی پتا چلے گا کہ آپ کی تیاری کتنی صحیح ہے اور آپ کو ابھی کیا کیا ہماری نتیا اگزام پوائنٹر کی طرف سے پروائیڈ کرائے جائیں تاکہ یہ اور بھی اچھے ہو جائیں تو آئیے دوستو فرو کرتے ہیں پہلا کوئسٹن جو ہے ہمارا کی نم لکھت میں سے کس نے فنسکرٹ بیاء کرن پر ایک پرشدھ سودھ اگر پربندہ لکھا ہے دوستو تو اس کا آنفر جلدی سے اپنے دماغ میں سوچئے کہ اس کا صحیح آنسر کیا ہے پتنجلی سوسروتو پارنی اور چاڑکے ہے تو اس کا صحیح آنفر آپ لوگ سوچ لیا ہوں گے دوستو تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا صحیح آنفر تو اس کا صحیح آنفر کیا ہے دوستو پارنی ٹھیک ہے سنسکرد بیاقران پر ایک پرشدہ سودھ پرابند کس نے لکھا ہے پارنی نے ان کی پستک کا نام کیا ہے دوستوں وہ کیا ہے آفٹا دھیائی ٹھیک ہے ان کی پستک کا نام کیا ہے آفٹا دھیائی جو کی سنسکرد بیاقران کی ایک پستک ہے اب ہم لوگ نیسٹ کوششن دیکھیں گے دوسرا دوسرا پرسن ہے کہ بھارت کے کس چھتر میں بنفتی کو ہیلو فائٹس کے روپ میں برگی کرت کیا جائے گا ہیا کیا گیا ہے دوستوں چلیے آپ لوگ بھی اس کا آنسر ترند دماغ میں سوچئے اور دو سیکند کے بعد ہم آنسر بتا رہے ہیں دوستوں ہیلو فائٹس ٹھیک ہے یہ کہاں پر ہوتے ہیں دوستوں ہیلو فائٹس دوستوں کہاں پر ہوتے ہیں کس چھتر میں سندر بن کے بنوں کو ٹھیک ہے ہیلو فائٹس کیا ہوتے ہیں دوستوں ہیلو فائٹس وہ ہوتے ہیں جو خارے پانی میں اگلا پر آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں نو برس کے اوفر پر اگا دی کا آئیو جن کس راجی میں کیا جاتا ہے اس کا آنفر آپ لوگ کو بتانا ہے تو آپ لوگ جلدی سے اس کا آنفر اپنے دیماغ میں سوچئے پھر ہم اتر بتاتے ہیں آپ کو کامنٹ کرتے رہنا ہے کہ ہمارا کتنا صحیح ہوا اور کتنا گلت ہوا اور آپ لوگ اسے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو اگا دی کا آئیو جن کس راجی میں کیا جاتا ہے دوستوں تو وہ کیا جاتا ہے کرناٹک راجی میں نیکٹس پرسن منفیوں میں ارجا تتھا پدارتھ کا فروت ہے تو منفیوں میں ارجا تتھا پدارتھ کا فروت کیا ہوتا ہے سور پرکاس کی جل کی بھوجن کی گیس جلدی سے اس کا آنفر آپ لوگ سوچئے کیا ہوتا ہے اس کا آنفر ہے دوستوں بھوجن ٹھیک ہے تو منفیوں میں ارجا اور پدارتھوں کا جو فروت ہے ارجا کا فروت ہے دوستوں وہ کیا ہے ہم بھوجن کرتے ہیں اور اسی بھوجن سے ہی ہمیں کیا ملتی ہے اگلا پرشن ستارہ دیوی کا سمبند کسے ہے تو آپ لوگ چل دی سے آنسور سوچئے ستارہ دیوی کا سمبند کسے ہے کتھک نتی مڈی پر نتی گربہ نتی ہندوستانی نتی آپ لوگ آنسور سوچ لیے ہوں گے تو ستارہ دیوی کا سمبند کسے آنسور کتھک نتی سے ہے ٹھیک ہے چلی اگلا پرشن اسکول بیوستہ کی مکھے جمعیداری کس کے اوپر ہے اسکول بیوستہ کی مکھے جمعیداری کس کے اوپر ہے سچک کے اوپر کی پربندہ کے اوپر کی پرنسپل کے اوپر کی اوپر سبی کے اوپر جلدی سے آپ لوگ آنسور سوچئے اسکول بیوستہ کی مکھے جمعیداری کس کے اوپر ہے تو وہ ہوتی ہے دوستوں پرنسپل کے اوپر جو اسکول بیوستہ کی جمعیداری ہوتی ہے وہ کس کے اوپر ہوتی ہے پرنسپل کے اوپر اگلا پرسنے فچکوں چھاتروں کی چھمتا کس طرح مابتہ ہے یہاں تھوڑا سا بلت ہو گیا ہے دوستوں فچک چھاتروں کی چھمتا کس طرح مابتہ ہے اس کا انفرا کو بتانا ہے کہ فچک چھاتروں کی چھمتا کس طرح مابتہ ہے چھاتر کے ماتا پتا کو پہنچ کر چھاتروں کی جانج کر کے چھاتروں کو پہنچ کر یا چھاتروں دوارہ کیے گئے بیویدھکاریوں کا بسلیفن کر کے تو بہت ہی جی ہے آپ لوگ یہ ہائی طریقے سے اب اس کا انفرپتہ پا گئے ہوں گے کی کیا کرے گا دوستوں تو چھاتروں کی جانچ کر کے چھاتروں کی جانچ کر کے ہی چھاتروں کی چھمتہ ماں پا جاتا ہے نیکٹس پرس نکھیں گے دوستوں اسکول میں انپستت رہنا اور بھاگ جانا اس کے کارن ہیں تو اگر کوئی بچہ اسکول میں انپستت رہتا ہے اور بھاگ جاتا ہے تو اس کے کیا کرنگ ہو سکتے ہیں دوستوں آپ ربھاوی سچھک یا ابھیاس کرم میں روچی کا ابھاؤ یا پھر سچھن کی نربل پدتی یا پھر اپروکت سبھی تو اس کا انفر کیا ہوگا دوستوں اپروکت سبھی جب آپ ربھاوی سچھک ہوگا یا پھر ابھیاس کرم میں روچی کا ابھاؤ ہوگا یا پھر سچھن کی نربل پدتی ہوگی دوستوں تو ایسی کنڈیشن میں بچوں کا من نہیں لگے گا اسکول میں اور وہ اسکول سے کیا ہوں گے بھاگ جائیں گے دوستوں ٹھیک ہے یا پھر انوپسٹت رہیں گے اگر آپ پرسنے بیکتی تو سے آپ کیا سمجھتے ہیں بیکتی تو سے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس چار اپسن ہے بیکتی کا بہار بیکتی کا سماجی بکاف یا پھر بیکتی دورہ بولی جانے والی بانی یا پھر وہی باتیں جو بیکتی کے انترکت آتی ہوں تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے دوستوں آپ لوگ سوچ لیا ہوں گے تو اس کا صحیح آنسر ہے بیکتی کا بیوہار ٹھیک ہے وجہ بیکتی دورہ ترسے آپ کیا سمجھتے ہیں تو بیکتی کا بیوہار کیا ہوتا ہے بیکتی کا وقت تو ہوتا ہے اگر آپ پرسنے اسکول میں سے makeaster dropping out ہونا مطلب کیا ہوتا ہے اسکول سے dropping out ہونا مطلب کیا ہوتا ہے پہوں میں سے ٹوانٹ کھیلنا یا پھر اسکول میں انا یا پھر اسکول ہمیشہ کے لیے چھوڑنا یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو ڈراپنگ آؤٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستوں کی اسکول ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا اگلا پرسنے نملکھر میں سے کون سا کاری ہے لارڈ کرجن کے سمیقال میں نہیں ہوئی لارڈ کرجن کے سمیقال میں نہیں ہوئی تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے دوستوں ہنٹر آیوک کا گٹھن کیونکہ اکال آیوک کا گٹھن اور بنگال بیبھاجن وننیس سوچے اور بھارت لوگ سیوہ منڈل کا گٹھن یہ تینوں کام جو ہے کس کے کاری میں ہوئے تھے دوستوں تو یہ لارڈ کرجن کے کاری کال میں ہوئے تھے ٹھیک ہے جس میں سے بنگال کا بیبھاجن کافی فیمس رہا ٹھیک ہے تو ہنٹر آیوک کا گٹھن اس کے کاری کال میں نہیں ہوا تھا اگلا پرسنے کیسے چھیتر کی مردہ کا نرمان جوالا مکھی فیل افتاف میں کے اپچھے دوارہ ہوتا ہے تو اس کا آنفر آپ لوگ جلدی سے اپنے دیماغ میں سوچئے تو اس کا آنفر کیا ہے دوستوں ڈککن کا پتھار ٹھیک ہے تو کس چھتر کی مردہ کا نرمان جوالا مکھی فیل افتاف میں کے اپچھے دوارہ ہوتا ہے تو ڈککن کے پتھار کی اگلا پرسنے چھو کس راجی کا پرشدھ لوک نتی ہے چھو آپ لوگ جانتے ہوں گے اگر آپ پڑے ہوں گے تو جلدی سے اس کا آنفر سوچئے چھو کس راجی کا پرشدھ لوک نتی ہے تو چھو دوستوں کہاں کا ہے جھار کھنڈ کا ہے اگلا پرسنے نیملکشن میں سے کوشکا کی آت مہتیا کی تھیلی کوشکا کی آت مہتیا کی تھیلی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کئی بار آپ کے ایکزام میں آ چکا ہے کہ کوشکا کی آت مہتیا کی تھیلی کسے کہا جاتا ہے تو کسے کہا جاتا ہے لائف آس ورم، لائز آس ورم، گال جی باڈی ان میں سے کوئی نہیں جلدی سے آپ لوگ آنفر سوچئے تو کوشکا کی آت مہتیا کی تھیلی کسے کہا جاتا ہے لائف آس ورم کو کہا جاتا ہے لائف آس ورم کو ایک نام آپ لوگوں نے اور سنا ہوگا مائٹو کانڈریہ مائٹو کانڈریہ کو کیا کہا جاتا ہے دوستوں پاور ہاؤس کہا جاتا ہے پاور ہاؤس اگلا پرسن ہے ورگ خند میں سچا کے لئے کیا آوشک ہے چھاتروں کی جگیا فرطی یا اچت پریAPر ann یا پارانگط سچک یا پپروکت سبھی تو ورگ خند میں سچا کے لئے آوشک کیا ہے آپ لوگ آنفر خوز لئے ہوں گے چلیے ہم آنفر بتاتے ہیں اپروکت سبھی ٹھیک ہے تو سچا کے لئے آپ کو چھاتروں کی جگیا فرطی بھی چاہیے اچت پریAPر�ہ بھی چاہیے ہوتا ہے اور سچک کو بھی پارنگت ہونا چاہیے یعنی کہ یہ سبھی صحیح ہیں اگلا پرسنے نملکھت ندیوں کے یوگ میں سے کسے سربر پرثم جوڑا گیا کسے سربر پرثم جوڑا گیا دامو در ہوگلی کو یا پھر سون مہا ندی کو یا پھر کرشنا گوداوری کو یا پھر نربدہ تاپی کو تو کسے سربر پرثم جوڑا گیا آپ لوگ آنسور سوچ لیے ہوں گے چلیے تو وہ جوڑا گیا دوستوں کوداوری اور کرشنا کو سربر پرثم جوڑا گیا چلیے اگلا پرسنے کس کا گیان ہمیں سویاں کو سمجھنے میں اتیادھیک مدد کرتا ہے بہت ہی مہتر پونڈ کوسچن دوستوں کس کا گیان ہمیں سویاں کو سمجھنے میں اتیادھیک مدد کرتا ہے سچھا ساماجک پرتچھیکان رنگوں اپیوک سبھی تو کیا ہوگا دوستوں آپ لوگ جلدی سے اس کا آنسور سوچئے تو اس کا صحیح آنسور کیا ہے دوستوں سچھا اس کا صحیح آنسور کیا ہے سچھا یعنی سچھا کا گیان ہمیں سویاں کو سمجھنے میں اتیادھیک مدد کرتا ہے اگلا پرسنے کس عوستہ میں بچے بدیالے میں سمایوجن سمبندی سمجھیاں سے گرفت ہو جاتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے کس عوستہ میں بچے بدیالے میں سمایوجن سمبندی سمجھیاں سے گرفت ہو جاتے ہیں آپ کے پاس ہیں چار آفن بچپن میں یا پورو ساماجک بکاف کی عوضی میں یا پھر مدھی بالی عوستہ میں یا پھر بدھیالے پورو عوضی میں تو اس کا فیانفر ہوگا دوستوں بدھیالے پورو عوضی میں ٹھیک ہے کب بدھیالے پورو عوضی میں بچے بدھیالے میں ساماجوجن سمندی سمسیوں سے گرست ہو جاتے ہیں اگلا پرسنے بچوں کی کلپنا سیلتا درساتا ہے بچوں کی کلپنا سیلتا دوستوں کیا درساتا ہے اندرونی پرتبھا یا پھر آیو سمندھی ان کے رجحان یا پھر کلپنا کے پتی ان کا پیار یا پھر دوی ہوئی کنٹھا تو جو کلپنا سیلتا ہوتی ہے بچوں کی وہ کیا دکھاتی ہے دوستوں یہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اس کا صحیح آنسر دیکھتے ہیں تو وہ ہے دوستوں آیو سمندھی ان کے رجحان ٹھیک ہے تو کلپنا سیلتا کیا ہوتی ہے آیو سمندھی ان کے رجحان کو درساتا ہے دوستوں پرسنے کیا بدھیمان ابھیگاوکوں کے بچے ادھین میں سرے چمکتے ہیں ہاں نہیں اس ور پر نربھر ہے منو بجیان ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ کیا بدھیمان ابھیگاوکوں کے بچے ادھین میں سرے چمکتے ہیں تو اس کا انفروہ کا دوستوں نہیں نہیں ایسی کوئی آسکتا نہیں ہے کہ بدھیمان ابھیگاوکوں کے بچے جو ہے وہ سرے چمکیں گے ہی ٹھیک ہے چلیے اگلا پرسنے سماج میں ہو رہے نیتک پتن کو روکنے کے لیے سربسریسٹ بکلپ ہے بہت ہی اچھے اچھے کوئسٹن ہیں دوستوں جو کہ آپ کے ایکزام میں پوچھے گئے ہیں اور پھر سے پوچھے جانے کی سمبھاؤنا ہے تو اسے بہت ہی دھیان سے دیکھئے گا یعنی کہ سماج میں ہو رہے نیتک پتن کو روکنے کے لیے سربسریسٹ بکلپ کیا ہے کٹھوڑ ڈن ڈینا نیتک فچہ دینا یا پھر فچھک دوارہ فدہ چرن یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو آپ لوگ آنسور سوچ لیے ہوں گے چلیے ہم اس کا آنسور بتاتے ہیں کہ فچھک دوارہ فدہ چرن کرنا ٹھیک ہے فچھک دوارہ فدہ چرن جب کیا جائے گا دوستوں تو اسی سے بچہ سیکھے گا ٹھیک ہے چلیے اگلا دیکھیں گے کہ مانو جنم مکت لیتا ہے پرانت سبھی اور سے وہ جنجیر میں ہے یا ہے بیدھان کس نے دیا تھا تو بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ پڑھے ہوں گے تو جانتے ہوں گے کہ یا ہے بیدھان کس نے دیا ہے دوستوں تو یہ بیدھان دیا ہے جین جکیس راوشیڈ نے ٹھیک ہے کہ مانو جنم مکت لیتا ہے پرانت سبھی اور سے وہ جنجیر میں ہے یا ہے بیدھان کس نے دیا تھا جین جکیس راوشیڈ نے اگلا پرسن ہے نیڑے لینے کا کاری چھتر ہے جو نیڑے لیا جاتا ہے اس کا کاری چھتر کس پرکار کا ہے پرسافن ہے کہ پرابند ہے یا سنگٹھن ہے یا پھر نرچھڑ ہے تو آپ لوگ آنسا جلدی سے سوچئے تو یہ کیا ہے دوستوں پرسافن ہے ٹھیک ہے نیڑے لینے کا جو چھتر ہے نیڑے لینے کا وہ کیا ہے پرسافن ہے اگلا پرسن ہے سچک چھاتروں کی چھمتہ کس طرح ناپتہ ہے ٹھیک ہے سچک چھاتروں کی چھمتہ کس طرح ناپتہ ہے دوستوں تو وہ کیسے ناپتہ ہے چھاتروں کی جانچ کر کے ناپتہ ہے ٹھیک ہے چلیے اگلا پرسن ہے کہ چھاتروں کو جو بیجیان بھی سہ ہے وہ کیسے سکھانا چاہیے ٹھیک ہے کیسے سکھانا چاہیے تو بتائیے کیسے سکھانا چاہیے پریयوک دکھا کر یا پھر پرشن اتر دیکھے یا پھر روچکر طریقے سے یا پھر چھاتر دورہ پریयوک کروا کر ٹھیک ہے تو بگیان بھی سے ہم لوگ جانتے ہیں دوستوں کی کیسے سکھا جاتا ہے تو اگر چھاتروں کو اس کا پریयوک کروا دیا جائے تو ان کو جو ہے بگیان بھی سے کافی اچھے طریقے کیسے سمجھ میں آ جائے گا اگلا پرسنہ ہے کہ بدیارتھی کو صحیح یا پھر اپریوکت گیان کیسے دیا جاتا ہے پارٹ کو سمجھا کر یا پھر پارٹ کو یاد کر کے یا پھر بدیارتھی کا فوا ادھین دوارہ یا پھر دوچھ کے طریقے سے فچھنک ٹھیک ہے کر کے سکھانا ٹھیک ہے تو صحیح یا انفر کیا ہوگا دوستوں بدیارتھی کا فوا ادھین دوارہ ٹھیک ہے تو اپریوکت گیان کیسے دیا جا سکتا ہے دوستوں تو بدیارتھی کے سوا ادھین دوارہ چلیے بھافا کا بیوہارک گیان کیا بھافا کا بیوہارک گیان سکھایا جاتا ہے کہ کہاں دوستوں اسکول میں کی پریوک سالہ میں یا پھر بھافا پریوک سالہ میں یا پھر بھافا سوچنا میں یا پھر بھافا سچھن میں تو بھافا کیا بیوہارک گیان کہاں سکھایا جاتا ہے دوستوں تو وہ سکھایا جاتا ہے بھاسا پریوگ سوالہ میں اگلا پرسنے ککشات بسواف گھاتی میر جفر میر جفر کا نام لوگوں نے سنا ہوگا کس یودھ سے سمبندیت ہے تو بکفر پانی پت پلاسی ہلی گھاٹی کس سے سمبندیت ہے آپ لوگ جلدی سے آنفر سوچئے تو یہ سمبندیت ہے دوستوں پلاسی کے یودھ سے پلاسی کا یودھ ہوا تھا دوستوں فترہ سو فتاون اسی میں فترہ سو فتاون اسی میں کس کے کس کے بیچ جو بنگال کے نواب تھے دوستوں فیراجو دولہ اور انگریجوں کے بیچ میں ہوا تھا تو میر جفر کون تھے دوستوں یہ نواب فیراجو دولہ کے فینہ پتی تھے انہوں نے بسواف گھات کیا تھا انگریجوں سے مل رہے تھے اگر آپ پرسنے تاجے جل کے طلنا میں سمدری جل کا ہمانک بندو کیا ہوتا ہے تو اگر تاجہ جل ہے تو اس کا ہمانک اور اگر اس میں سمدری جل ہے دوستوں تو اس کا ہمانک کیا ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اگر جل میں کوئی ابدرب بھی ملا دیا جاتا ہے تو اس کا ہمانک کیا ہوتا ہے دوستوں گھٹ جاتا ہے یعنی کہ تاجے جل کی اپیچھا جو سمدری جل ہے اس کا ہمانک کیا ہوگا نیم نہ ہوگا مطلب کم ہوگا اگلا پرسنہ ہے نیم لکھت میں سے کون مکت بیعاپار کو سب سے اچھے سے پریباسد کرتا ہے مکت بیعاپار یعنی مکت بیعاپار کسے کہتے ہیں نریات پر کوئی سلک نہیں ہے یا پھر آیاتت فرمان جو ہے وہ ڈیوٹی فری بنایا جاتے ہیں آیات کو حطوط فاہد کیا جاتا ہے یا پھر نریات اور آیات پر کوئی پرتبند نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کا آنسور سمجھ گئے ہوں گے کہ جب نریات اور آیات پر کوئی پرتبند نہیں ہوتا ہے اسی کون کیا کہتے ہیں مکت بیعاپار کہتے ہیں پھر ہی ٹریٹ ٹھیک ہے چلی ایک اب بھاوق آپ سے دیالے میں ملنے کے لیے کبھی نہیں آتا ہے تو آپ کیا کریں گے اب بھاوق کو لکھیں گے بچے کو ڈن دینا شروع پر دیں گے آپ خوینگ ان سے ملنے جائیں گے یا پھر بچے کی اپیچھا کریں گے تو اس کا بھی آنسور آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ خوینگ جو ہے ان سے ملنے جائیں گے اور یہ تینوں کام بلکل بھی نہیں کریں گے نیکٹ پرسن کچھا میں جو بھی دیارتی پرسن پوچھتے ہیں انہیں کچھا چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے پروتھفاہید کیا جانا چاہیے یا پھر لگاتار پرسن پوچھنے کے لیے پروتھفاہید کیا جانا چاہیے یا پھر فتند روپ سے اتھر ڈھوڑنے کے لیے پروتھفاہید کیا جانا چاہیے یا پھر کچھا کے بعد سکھ چک سے ملنے کی فلاح دیا جائے تو کیا کیا جاتا ہے دوستوں آپ لوگ اس کا آنسور سمجھ گئے ہوں گے تو کیا کیا جانا چاہیے لگاتار پرسن پوچھنے کے لیے پروتھفاہید کیا جانا چاہیے تاکہ اس کی جگہ بنی رہے وہ بھی نہ ہی دیکھ دیں دوستوں کئی سارے ایسے ہیں کہ اگر کوئی بچہ لگاتار پرسن پوچھ رہا ہے تو اسے ڈانٹ کر کے بیٹھا دیتے ہیں بہت پرسن پوچھ رہے ہو ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے اسے اور بھی پرسن پوچھنے کے لیے پروتھفاہید کرنا چاہیے چلی تو ادھیاپک کی جو مکھ بھومکہ کی پہچان ہے ایک کس روپ میں ہوتی ہے دوستوں فریوجب کے روپ میں کی پریرک کے روپ میں کی نیتہ کے روپ میں کی پرابندھک کے روپ میں تو جو ادھیاپک کی مکھ بھومکہ کی پہچان ہے وہ کس کے روپ میں ہوتی ہے دوستوں ایک نیتہ کے روپ میں یعنی ایک لیڈر کے روپ میں کام کرتا ہے دوستوں ٹھیک ہے ادھیاپک کی جو مکھے بھومکہ ادھیاپک سے پہلے ایک ادھیاپک کرتا ہے ٹھیک ہے ادھیاپن سے پہلے یہاں پر ادھیاپن ہونا چاہیے یہاں ادھیاپن کر لیجئے گا ادھیاپن سے پہلے ایک ادھیاپک کیا کرتا ہے بدیارتیوں کی روچی کی جانکاری لیتا ہے یا پھر حیطوں کی پہجان کرتا ہے یا پھر ادھیاپن پارٹ کی تیاری کرتا ہے یا اپریوکت سبیت تو کیا کرتا ہے دوستوں اپریوکت سبی کرتا ہے پڑھانے سے پہلے بدیارتیوں کی روچی کی جانکاری بھی لینا چاہیے اور پاتھ کی تیاری بھی کرتا ہے یعنی اسے تیاری بھی کرنا چاہیے ہیتوں کی پہچان کرنی چاہیے یعنی اس کا اودے سے کیا ہے اس کا فائدہ کہاں کہاں پر ہے یعنی کہ یہ سارے کے سارے آفن آپ کے Literally ہیں سارتھک ادھیاپن میں سامل ہے سارتھک جو ادھیاپن ہوتا ہے ادھیاپک کریاشیل ہے اور بدیارتھیک بھی کریاشیل ہے ادھیاپک کریاشیل ہے پرند بیدیارتی کریہ فیل ہو یا نہ ہو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے ادھیاپک کریہ فیل ہو یا نہ ہو پرند بیدیارتی کریہ فیل ہو یا پھر اوپریوک تو سبھی ٹھیک ہے تو سارتھک ادھیاپن میں سامل ہے تو کیا ہوتا ہے دوستوں جو سارتھک ادھیاپن ہوتا ہے اس میں ادھیاپک بھی کریہ فیل ہوتا ہے اور بیدیارتی بھی کریہ فیل ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سارتھک ادھیاپن کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیے ادھیاپن کا سرپرثم پریڈام ہے تو ادھیاپن کا سرپرثم پریڈام کیا ہے کہ بدیارتیوں کے بیکتبتوں کا سمپونڈ بکاف یا پھر بدیارتیوں کے چرتر کا بکاف یا پھر بدیارتیوں کے بیوہار کا اچھت دفاع میں بدلاؤ یا پھر اچھت کام میں نیوکت تو کون فانسور ہوگا دوستوں تو وہ ہوگا بدیارتیوں کے بیوہار کا اچھت دفاع میں بدلاؤ یہ کیا ہوتا ہے ادھیاپن کا سرپرثم پریڈام ہوتا ہے اگلا پرسن ہے کہ ادھیاپن کی کاریچ ہمتا کی پراتھمک اوسکتہ ہے تو پراتھمک اوسکتہ کیا ہوتی ہے دوستوں ادھیاپن میں مادھیم اور ٹیکنالوجی کے صحیح پریوگ میں نپورتا یا پھر ادھیاپن کوفل میں نپورتا کے پریوگ میں یا پھر ادھیاپن کی بیوز تقنیقی نپورتا میں یا پھر یہ سبھی میں تو کیا ہوتا ہے دوستوں یہ سبھی میں ہوتا ہے دوستوں ادھیاپن کی جو کاریچ ہمتا کی پراتھمک آسکتہ ہے وہ ادھیاپن میں مادھیم اور ٹیکنالوجی کا بھی وہ پریوگ کرنا جانتا ہو اور ادھیاپن کوفل میں نپورتا کے پریوگ بھی کرے دوستوں اور ادھیاپن کی بیوز تقنیقی نپورتا بھی اسے آنی چاہیے یعنی کہ یہ تینوں چیزیں جید اسے آتی ہے تو ادھیاپن کی کاریچ ہمتا کی یہ ساری چیزیں آو سکتا ہیں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں تو پھر اس کی ادھیاپن سہلی کیا ہوگی دوستوں بہت اچھی ہوگی ٹھیک ہے چلی اگر آپ پرسن دیکھیں گے کہ ادھیاپن میں جو پرسناؤلی کا کوفل بہت ضروری ہے کیوں کیسے بدیارتیوں کو امتحان کے لیے تیار کرنے میں یا پھر بدیارتیوں کو تتھے یاد رکھنے میں یا پھر فچھن میں بدیارتیوں کے کریاتمک بھاگ لینے کو نشط کرنے میں یا پھر بدیارتیوں کو انفافت کرنے میں ٹھیک ہے تو ادھیاپن کیا جاتا ہے ادھیاپن کے بیچ بیچ میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کی پرسن بھی پوچھے جاتے ہیں کیلہ یہ دیکھا جائے جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہ ڈائریکٹ کہا ہی جاتا ہے ٹھیک ہے تو فچھن میں بدیارتیوں کے کریاتمک بھاگ لینے کو نشط کرنے کے لیے یہ ڈائریکٹ کوششن جو کلاف میں بیچ بیچ میں پوچھے جاتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے کی کریاتمک بھاگ لے رہے ہو کی نہیں چڑھے اگلا پرسن ایک ادھیاپک کو اپنی آئے بڑھانی ہے آپ اسے رائے دیں گے کی کیا کرے پفتک لکھے سکول کالیج میں زیادہ آئے دینے والا کاری سوئی کارے یا پھر سیس وقت میں کوچنگ سنوستاؤں میں پڑھائے یا پھر ادھیاپن کے سوائے ان یہ کانٹریکٹوال کاری کو سوئی کار کرے تو آپ اسے کیا فلاہ دیں گے کی وہ پفتک لکھے ٹھیک ہے ادھیاپک کو آئے بڑھانا ہے تو اسے کیا فلاہ دیا جائے گا کی وہ پفتک لکھے ٹھیک ہے چلیے ایک پرنسپل ہونے کے ناتے آپ اپنے سہ ادھیاپکوں کو پروتھاہیت کریں گے کیسے پچھلے لوگوں کو اوپر اٹھانے والی سماج شیوہ میں بھاگ لینے کے لیے یا پھر بھارت میں اور بیدیسوں میں سیمینار کانفرینس میں بھاگ لینے کے لیے یا پھر بشہ کے گیان کو بڑھانے کے لیے ریفریسر کورس ریفریسر کورس میں بھاگ لینے کے لیے یا پھر اپروک سب ہی ٹھیک ہے تو اگر آپ پرنسپل ہیں تو اپنے سہ ادھیاپکوں کو کس کے لیے پروتھاہیت کریں گے دوستوں تو یہ سب ہی کے لیے پروتھاہیت کریں گے دوستوں ٹھیک ہے اگلا پرس ہے ایک ادھیاپک بدیارتیوں میں ساماج اور نیتک بدیارتیوں کو یا پاٹھے سوچی پربیتیوں میں سامل کر کے یا پھر دھارمک اتفوں کو منا کر کے تو ساماج اور نیتک مرلیوں کو کیسے جگھائے جائے بدیارتیوں میں کیسے جگھائے جائے دوستوں تو بدیارتیوں کی یا پاٹھے سوچی پربیتیوں میں سامل کر کے ٹھیک ہے چلے اگرہ سبی کے لیے یا پھر ورطن کا بدلاؤ یا پھر گیان کی جاگرتی یا پھر بیکتیگت سما یوجن تو اس کا آنفر کیا ہے دوستوں ورطن کا بدلاؤ ورطن کا بدلاؤ ہی بدیا کا ففی ارث ہوتا ہے ٹھیک ہے چلی بدیارتیوں کی جرورت اور اوچی کا دھیاپکوں کا گیان جو بھی میں سوامیسٹ ہے وہ کیا ہے دوستوں سچھن کا سماج سافت یا پھر سچھن کی فلاسپی یا پھر سچھن کی راج نیتی یا پھر سچھن کا مانف سافت تو وہ کیا ہے دوستوں سچھن کا مانف سافت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے چلی اگر آپ رسنا ہے کی فتہ سچھن پھر تعلیم کیا ہے سچھو کی اندریت ہے یا انبہ وادہ ہے یا پھر ادھی آپ کے اندریت ہے تو وہ کیا ہے دوستوں ادھی آپ کے اندریت ہے ٹھیک ہے سچھن کو سلجھانا یا پھر یہ سب تو کونسا کوفل سے سمبندیت ہے دوستوں تو یہ سب جو دوستوں کیا ہیں کوفل سے سمبندیت ہیں پرسن بھی پوچھنا پرسن کو سلجھانا اور شیام پر لکھنا یہ سب کیا ہیں کوفل ہیں دوستوں ٹھیک ہے چلی بدیارتیوں کا سمویگی آیوجن سارتھک ہوتا ہے انصافر میں یا پھر ورگ ابھی حاف میں یا پھر بکتر بنانے میں یا پھر اپر سب میں تو بدیارتیوں کا جو سمویگی آیوجن ہوتا ہے وہ کس میں سارتھک ہوتا ہے تو انصافر میں بھی ہوتا ہے اور ورگ ابھی حاف میں بھی ہوتا ہے اور بکتر بنانے میں بھی ہوتا ہے اگلا سمپونڈ سچھڑ کی سمکلپنا کا پرتی پادن کس نے کیا دوستو سوامی دیانند نے بیوی کانند نے مہاتمہ گاندھی نے تو وہ کیا تھا دوستو سری اربی جی نے کیا تھا ایک ادھیاپک کو اپنے بشوی میں نپون ہونا آوش ہے نپون ہونا آوش ہے ادھیاپن کو سارتھک بنانے کے لیے یا پھر دیارتیوں کو پربھاو ڈالنے کے لیے یا پھر دلچسپی کے لیے یا پھر جاگرطہ کے لیے ٹھیک ہے تو کس کے لیے تو وہ ہے دوستو کہ ادھیاپن کو سارتھک بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو اپنے بشوی میں نپون ہونا ہوگا آپ نے yuk سنا ہوگا تو یہ کیا ہوتا ہے lower kindergarten یہ upper kindergarten то اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں کا یا گھر خور یا بچوں کا میدان تو وہ کیا ہوتا ہے دوستو بچوں کا میدان مطلب کیا ہوتا ہے دوستو بچوں کا میدان تو دوستو یہ رہا ہμά Holiday 50 questions اب آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں کا 50 questions میں سے کتنے questions آپ کے صحیح ہو گئے ہیں دوستوں اگر آپ 35 پلس جا رہے ہیں دوستوں تو آپ کی تیاری اچھی ہے آپ جیس اچھے طریقے سے کریں گے دوستوں تو نیکٹ شریز بہت ہی جلد آ رہی ہے دوستوں اور اور بھی اچھے طریقے سے جائے گی تو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیے دوستوں ورشے ہی بنے رہی ہے نیتیا اگزام پوائنٹر کے ساتھ بیڈیو دیکھنے کے لیے بہت ہوا دانیواد